اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ جو یو ای کا ویزا میڈیکل ہے اس کا کیا پروسیجر ہے اور ہم لوگ اپنی کنٹری سے میڈیکل کروا کے آ سکتے ہیں یا کسی اور کنٹری کا یہاں پر میڈیکل چلے گا یا اس میڈیکل میں کیا کیا مطلب ہمیں ڈاکو میس چاہیے وہ سب پوری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو پلیز ویڈیو کو لاسٹ ایک دیکھیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ جب اپنا ملک سے آتے ہیں ہم لوگ کو کون سے ڈاکوں میں سونے چاہیے میڈیکل کے لیے ہم لوگ میڈیکل کروا کے آئیں تو یہاں پر چل جائے گا تو فرینڈ ایسا نہیں ہے آپ لوگ میڈیکل جو ہے یہاں یو ایک اپنا میڈیکل کرواتے ہیں کسی دوسری کنٹری کا میڈیکل یہاں پر accept نہیں ہوتا ہے اور یہ جو ان کا جو میڈیکل کا ایک اپنا طریقہ ہے اور یہاں پر تو نائنٹی فائی پرسنٹ میڈیکل پاس ہو جاتا ہے 5% نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی بیماری ہے اس کو یہ لوگ بلکل پاس نہیں کرتے ہیں اس کو تو یہاں پر ایک دن بھی روکتے نہیں ہیں اسی ٹیم بندے کو واپس بھی دیتے ہیں تو چھوٹی موٹی بیماری تو وہ چلتی ہے تو فرینڈ میڈیکل کا جو پروسیجر کیا ہوتا ہے ابھی آپ کمپنی کا بیسے میں آگئے کمپنی آپ کو آتے ہوئے کام پر لگا دیتی ہے ایک ہفتے پندرہ دن کے بعد میں آپ کے ڈاکو میں سلڈی کرتی ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو وہاں پر بٹھائیں گے ٹوکن دیں گے کہ یار بیٹ کرو اور بھی آدمی ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو میڈیکل کے ریلیٹڈ ہوں گے کیونکہ میڈیکل جو ہے اس میں کوئی بھی مطلب اپنا ملک جیسا نہیں ہے یہاں پر میڈیکل ٹف ہے لیکن ہاں چھوٹی بیماری ہو تو چل جاتا ہے بڑی بیماری تو ہو نہیں تو آپ لوگ کو وہاں پر پھر لے کر جائیں گے میڈیکل کے لیے اندر بٹھائیں گے وہاں پر جب آپ کا ٹوکن آئے گا اسی ٹائم آپ لوگ کو اندر لے کر جائیں گے تھوڑا سا آپ کا بلیڈ نکالیں گے بلیڈ نکالنے کے بعد پھر ڈیکٹر آپ کو ایک دفعہ چیک اپ کرتا ہے کہ آدمی کے کوئی ہڈی وڈی یا کوئی چیز تو نے ٹوٹی ہوئی تو پھر آپ کو سکیننگ مشین میں ایک دفعہ کھڑتے ہیں وہاں پر لے جا کر آپ کا جو بوڈی کا سکین ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو پرانی چوٹ آئی ہو یا مطلب ایسی کوئی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد میں آپ لوگ کب میڈیکل ہو گیا میڈیکل ہونے کے بعد اگر آپ لوگوں میں کوئی چھوٹی موٹی بیماری نکل آتی ہے میزے کی بیماری ہوتی ہے جو آپ کا میزے کی گرمی ہوتی ہے زیادہ تر یہاں پر ہو جاتا ہے جب آدمی نیا آتا ہے یا اپنے ملک میں بھی ہوتا ہے یہاں پانی چینج سے بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ لوگ کو کیا کریں گے کہ آپ لوگ کو میڈیسن دے دیں گے کہ یہ میڈیسن جاؤ آپ کھاؤ ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد پندرہ دن کے بعد پھر آؤ پھر آپ کا میڈیکل ہوگا تو فرینڈ وہ آپ لوگ کھائیں گے پندرہ بیس دن کے بعد پھر آپ کا چیک اپ ہوگا پھر اگر اگزمپل پھر بھی نہیں پاس ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک دفعہ اور کریں گے کہ یہاں پر یہ ہے کہ دو دفعہ کرتے ہیں اگر دو دفعہ مطلب آپ لوگ فیل ہو جاتا پھر تیسری دفعہ ہوتی ہے دیسری دفعہ پھر آپ لوگ اسی میڈیسن دیتے ہیں اور آپ لوگ کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ پانی زیادہ پیو اور جو یہ میڈیسن کھاؤ تو پھر آنا تو پھر فرینڈ آپ لوگ کی قسمت ہوتی ہے لیکن ہم لوگ کو یہاں پر جو سسٹم دیکھے ہیں اور جو رول ہیں تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ بھی پاس ہوتے ہیں جو وہی فیل ہوتے ہیں جن کو بڑی بیماری ہوتے ہیں جو مطلب ایسا کر لے کہ ہی بیٹیٹس ہی ہے یرکان کا بیماری ہے ٹی بی کا ہے جو بڑی بیماری ہیں کیونکہ ان کو یہاں پر بلکل بھی نہیں رکھتے ہیں اگر معلوم پڑ جاتا تو اسی ٹیم یہ لوگ اٹھا کے ملک بھیج دیتے ہیں چاہے وہ کمپنی کا بندہ ہے چاہے لیبر ہے چاہے کمپنی کا منیجر ہے کوئی بھی ہو کچھ بھی کوئی بھی جو کوئی بھی کرتا ہو تو یہ لوگ نہیں رکھتے ہیں کیونکہ یہ یہاں کا جو رول ہے اور یہاں کا جو سسٹم ایسا ہی ہے تو فرینڈ یہ تھی ہماری جو ویزا میڈیکل کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبکرائب کر دیں سبکرائب کرنے کے پیسے نہیں ہے فری ہے اور بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹیم ٹو ٹیم ملتی رہے تو چلتے ہیں پھر نیکسٹ میڈیو میں ملتے ہیں